اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اس محمد نوید جعفر جی سٹوڈنٹس یقینی طور پر آپ اچھی حالت میں ہوں گے آپ صحتیاب ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم اپنے چپٹر نمبر نائن کے نیکس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اور آج جو میں آپ سے ڈسکشن کروں گا وہ آبیسلی ٹریگنو میٹری کچھ فنڈمنٹل آئیڈنٹیٹیز کے اوپر بات ہوگی پھر اس کے بعد اس کی ڈیفرنٹ ویلیوز جو ٹریگنو میٹرک ریشوز کی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمیں بات کروں گا سٹارٹ ہم کرتے ہیں ہم فنڈمنٹل آئیڈنٹیٹیز آف ٹریگنو میٹری فنڈمنٹل آئیڈنٹیٹیز آف ٹریگنو میٹری trigonometry کی fundamental identities fundamental identities of trigonometry جی students آپ جانتے ہیں sin square theta plus cos square theta is equal to 1 یہ fundamental identity ہے trigonometry کی اسی طرح اگر یہاں سے ہی میں sin square theta is equal to 1 minus cos square theta کے equal یا cos square theta is equal to 1 minus sin square theta equal ایک ہی بات ہے تینوں فارمولاز سیم ہیں یا students آپ کی next fundamental identity secant square theta is equal to 1 plus tan square theta پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں tan square theta is equal to secant square theta minus 1 آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ secant square theta minus tan square theta is equal to 1 اس طریقے سے اب بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے next students آپ کے پاس ہے secant square theta is equal to 1 plus cot square theta یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1 یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 so these are the fundamental identities of trigonometry یہ trigonometry کی کچھ fundamental identities ہیں اس کے بعد students میں آپ کو next جو بتانے جا رہا ہوں بتانے چاہتا ہوں وہ basically کیا ہے جی سرینٹس جی سرینٹس اب سائنس کے اوپر آپ جیسے قوارڈرنٹ سسٹرمز کا آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہے سائنس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں 0 ڈگری ہے یہاں 90 ڈگری ہے یہاں 180 ڈگری ہے ہمارے پاس 270 ڈگری اور 360 ڈگری پھر اس کو پائی میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو 2 پائی کہتے ہیں اس کو پائی بائی 2 اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پائی 3 پائی بائی 2 اور وہ obviously 2 پائی لگ دیا ہے جی سٹورینٹس فرسٹ قوارڈرنٹ میں آپ کے پاس کیا ہے جو فرسٹ قوارڈرنٹ ہے فرسٹ قوارڈرنٹ کے اندر یہاں سے یہ آپ کے پاس فرسٹ قوارڈرنٹ that is lies in between 0 to 90 ڈگری ایک ایسا قوارڈرنٹ جو 0 سے 90 ڈگری کے درمیان ہوگا اس کو یہ فرسٹ قوارڈرنٹ ہوگا اور فرسٹ قوارڈرنٹ کے اندر آپ کے پاس جو all values positive ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ایک اور بات بتاتا جو فرسٹ قوارڈرنٹ ہوتا ہے اس میں جو آپ کے پاس angle ہوتا ہے اس کو acute angle بولتے ہیں اس کے بعد جب ہم second quadrant میں آتے ہیں second quadrant lie کرتا ہے between 90 to 180 degree اور یہ acute کہلاتا ہے angle اور اس کو obtuse angle بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد students ہم جب next move کرتے ہیں تو یہ سارا آپ کا جو ہے اس کو 180 سے لے کے 360 تک اس کو reflexive angle بولا جاتا ہے second quadrant میں sine positive third میں 10 اور fourth میں آپ کا cause positive ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے students آسان طریقہ ہے کہ آپ اگر clockwise کی بات کریں clockwise تو ایک word بنتا ہے acts a c t s a all positive c cause positive t 10 positive or s sine positive اور اگر آپ اس کی بات کریں جو ہے clockwise میں ہی یہ بھی word اگر آپ fourth quadrant سے لے کے چلتے ہیں یہ from 1 to 3 ہے 1 to 2 clockwise direction میں اور clockwise direction میں 4 سے sorry anti clockwise direction میں 4 سے اگر آپ آتے ہیں واپس اس کی طرف 3 کی طرف clockwise anti clockwise direction میں اس میں یہ word آپ students اگر دیکھیں c a s t cast c a s t تو یہ word سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں یا پھر آسان سے ہیں اگر quadrant wise ہی چلنا چاہتے ہیں after school to college all students taking coffee تو different انداز سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں students یہ تو اس کا طریقہ کار تھا کہ آپ نے kis quadrant میں positive kis quadrant negativity کو چک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ functions even ہوتے ہیں کچھ odd ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جان چکے ہیں even odd functions کیا ہیں chapter 1 second year سے even odd functions کے اوپر میں اگر trigonometry میں بات کروں even odd functions کیا ہیں even functions students وہ ہوتے ہیں جس میں even function f of minus theta is equal to f of theta function میں آپ independent variable کی جگہ پہ negative times independent variable put کریں اور آپ کا answer same رہ جائے جیسے cause کے اندر جب آپ negative sign put کرتے ہیں تو cause theta answer آجاتا ہے secant کے اندر آپ negative sign put کرتے ہیں تو secant theta answer آجاتا ہے ہاں یہ بات میں بتاتا چلوں mostly students کہتے ہیں کہ یہ تو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اگر f x ہے اور x square ہے تو اس میں جب میں نے f minus x کیا تو answer آگیا x square تو یہ تو مجھے idea ہو گیا کہ even function ہے negative sign کیسے absorb ہوا یہ تو پتا چل رہا لیکن اس cause کے اندر negative sign کیسے absorb ہو گیا اس کا idea نہیں ہو رہا تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے دو طریقے سے میں آپ کو یہ idea دی 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 ہوں fundamental law of trigonometry آپ جانتے ہیں جو chapter 10 سے related ہے آپ کو بتا ہے cause alpha minus beta کا formula کیا cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta تو students اس میں اگر میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ cause of negative is equal to cause theta آ جاتا تو وہ کیسے تو میں اگر alpha کو zero put کر دوں تو cause zero minus beta is cause zero one سات cause beta plus sin zero zero سات sin beta so اس طرح ہمارے پاس cause of minus beta is equal to answer کیا cause beta تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح negative sign absorb ہو گیا اسی طرح sine اور باقی کے 4 functions ہیں وہ odd functions ہیں اور odd functions کون سے ہوتے odd functions odd functions students وہ ہوتے ہیں جس میں آپ function میں negative sign put کرتے اور negative باہر آکے باقی same function بچ جاتا ہے جیسے cube function ہے تو اس طرح سے تو اس میں آپ جب putting کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس آجاتے ہیں sine of minus theta is equal to minus sine theta cause of minus theta is equal to minus cause cause theta اور صرف odd بتا رہا ہوں تو میں یہ لکھ دیتا ہوں cosecant of minus theta is equal to minus cosecant theta tan of minus theta is equal to minus tan theta and cot of minus theta is equal to minus cot theta یہ سارے کے سارے کیا odd functions co represent کرتے ہیں so students اس طرح آپ کے even اور odd functions کی بات ہو گئی اب اس کے بعد اگر میں چونکہ آپ کی exercise wise دیکھ رہا ہوں سارے آپ کے concepts کو تو اگر ذکر کرتا چلوں کہ general angle کیا ہوتا ہے اور coterminal angles کیا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کا استعمال آگے کر سکیں general angles اور coterminal angles general angle یہ اس کو بولتے coterminal angle اب general angle کیا ہے general angle اور coterminal angle جی سٹوڈنٹ جنرل angle کی جب ہم بات کرتا ہوں تو general angle آپ کے پاس کیا دیکھیں غور کیجئے گا ایک angle یہاں پہ بن رہا ہے اگر میں ایک rotation مزید add کر دیتا ہوں تو یہ بن سلسلہ اگر جاری رہے تو یہ آپ کے پاس سلسلہ پلس 2 k پائی اور سات k کے اوپر کنڈیشن آجائے گی کہ یہ پودیو انٹیجرز کو بلانگ کرتا ہے اس کے پاس سلسلہ یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا فارمولا بن گیا اس ہی کے مدد مقابل اگر میں یہ بات کر دوں کہ یہ میرے پاس ایک اینگل ہے ثیٹا چھیک ہو گیا اب اس میں ایک روٹیشن کلوک وائز ایڈ کی تو یہ میرے پاس آگیا ثیٹا مائنس 2 پائی چونکہ کلوک وائز چلیں گے تو نیگٹیو سائن میں اینگل جنریٹ ہوں گے سلسلہ چلتے چلتے ثیٹا مائنس 2 کے پائی اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ کس کو بلونگ کرے گا سیٹ پوزیٹیو کو نیگٹیو کو سو سو یہاں پہ جو کلو کرتا وہ زیٹ پوزیٹیو کو ہی کرے گا اس لئے یہاں پہ بھی پوزیٹیو کو بلونگ کرے گا ہاں ایسے لکھا جا سکتا کہ اگر میں اس کو ثیٹ پلاس ٹو کے پائی کر دوں اب میں کہ سکتا ہوں کے بلونگ سٹو زیٹ نیگٹیو اب کے زیٹ نیگٹیو کو بلونگ کرتا ہی ایم سی بلونگ کر رہے زیٹ نیگٹیو کو سٹو ڈیٹا پلاس ٹو کے پائی کا ایم گل ہے اور کے بلونگ کر رہے زیٹ پوزیٹیو یونین زیٹ نیگٹیو زیٹ پوزیٹیو اور زیٹ نیگٹیو دونوں کو بلونگ کر رہے تو مطلب کیا ہوا زیٹ پوزیو زیٹ نیگٹیو کو جب آپ calculate کریں گے تو آپ کے پاس set of integers بن جائے گا complete z تو اس طرح سے یہ آپ کو پتانا چاہیے theta plus 2k pi اور k belong کرتا z کو so this angle is called general angle or terminal angle اس کو general یا terminal angle بولتا ہیں جی students اس کے بعد ہم جو بات کریں وہ کریں گے angle in standard position پہ angle standard position میں کب ہوتا ہے angle in standard position تو standard position میں آپ کے پاس angle ہوتا ہے اس کے اندر students تین باتیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے کوئی angle standard position میں ہو تو number one پہ آپ نے اس میں چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس angle in standard position number one vertex ہے وہ origin پہ ہونا چاہیے vertex کہا پہ ہونا چاہیے origin پہ ہونا چاہیے secondly آپ نے اس میں چیک کرنا ہے vertex origin پہ ہو گیا اس کی جو initial line ہے initial line وہ آپ کا positive x axis ہو نا چاہیے دو بات ہو گئیں اور تیسری بات آپ نے dear students اس میں یہ چیک کرنی ہے کہ اس میں جو آپ کے پاس direction ہے direction ہے وہ anti clockwise ہونی چاہیے اگر یہ تینوں باتیں کسی بھی angle میں موجود ہوں تو angle کس position میں ہوتا ہے standard position میں ہوتا ہے مثال کے دور پہ آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتائیں کہ یہ angle standard position میں ہے یا یہ دیں کوئی ایک دو ڈائی گرام اور بنا لیں یہ آپ کا angle جو ہے standard position میں ہے اچھا اور 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 جی چلیں ان تینوں کو چیک کر لیتے ہم 1 2 اور 3 یہ تین چیز ہیں اچھا جی پہلا angle دیکھتے ہے کہ standard position میں ہے یا نہیں ہے تو یہ تین باتیں آپ بات ہتم ہوگی حالان باقی دونوں باتیں فلفل کر رہی ہیں direction anticlockwise initial line positive x axis ہے پہلی condition کے fulfill نہ کرنے کی وجہ سے یہ standard position میں نہیں ہے second دیکھتے ہیں جو اس کا vertex ہے وہ region پہ ہے direction anticlockwise first line initial x axis so یہ angle standard position میں ہے اس میں صرف درمیان جو angle ہے وہ آپ کے پاس standard position میں ہے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس تھا کہ angle standard position میں کب ہوتے ہیں کون سی ایسی situations بنتی ہیں جس میں angle آپ کا standard position میں fall کرتا ہے تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں next lecture کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو different values کے اوپر بات کروں گا اور light سا touch کریں گے domain range کی بات کو زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی پروگرام اسی چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ السلام